تھوٹس کے بارے میں ہم ان کو کس کام کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ بیسے تو ہم پرابلم سالونگ اس کو ٹیکنیک کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جو ریسرچ یونیورسٹیز ہے وہ اس کو برینسٹرومنگ اور کچھ وائز ٹیکنیکز کے اس کو انڈیکیٹس کرتی یعنی کہ اس کو ظاہر کرتی ہے تو خیالات تو ایک قسم کا ایک فلو ہے اور جیسے یہ نیٹورک ہے میں بات کر رہا ہوں ایک دوسری جگہ سے یا اس میسیج کے تھو تو یہ بنیادی طور پر ایک نیٹورک ہوتا ہے جس سے ہم کہیں بھی بیٹھے دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یا نیچر نے ہمیں دوسرے سے کنیکٹ کیا تو اگر نیٹورک کی نا تو انسان کی آف لائن اور آن لائن جنگی کا نظام نہیں چل سکتا پھر اس سسٹم کی جو ہے وہ پروپر ورک نہیں ہو سکتا مطلب وہ نظام پھر نہیں رہے گا تو اسی طرح ہمارے کچھ خیالات ہوتے ہیں خیالات ہمیں اچھا اور برا میسیج دیتے ہیں اور فیلز کرتے ہیں پھر ہم ان سے تو جو بھی انسان کی زندگی میں اچھے برے حادثات یا پھر ایک اچھی خوشی کا موقع ہوتا ہے اسے اپنے خیالات کے ذریعے محسوس کرتا یا اس کو اٹیچمنٹ کرتا ہے تو ہم جو اپنے خیالات ہیں جس سے ہمیں زیادہ لگا ہوتا ہے فر اگزیمپل یہ موبائل ہے اگر میں نے اس کو پہلی آئپ کو اپن گیا تو اسی طرح ہم لگاتار اسی آئپ کو کوئی بیس کو کھول دے تو یہ ہمارے لئے ہمارے موبائل کے لئے سب سے بڑا ایک اس کی پرفارمیس میں نیگٹیف ایشو یعنی کہ اس کی پرفارمیس کو لوگ کر سکتا ہے اسی طرح ہمارا برین ہے اگر ہم اس طرح سوچیں اور بجاہ کام پہ توجہ دینے کے تو پھر ہم مشکل میں پڑ جائیں گے پھر ہم اس کو کام کو کر نہیں سکتے تو تھوڑا ایکسپیرینس میں شیئر کرتا ہوتا ہے وقت میں دون کافی لیکن مجھے ان چیزوں کا کافی شو ہو گئتا ہے ایکسپیرینس سکسس یا وکٹری کے بارے میں شیئر کریں تو یہ دون تھی اور اتنا فاصلہ ہے جتنا پانچ کا سو تو مطلب کہ رستے آپ کے لئے آٹومیٹک کھلنے کے لئے تیار لیکن آپ سٹیپ تو اٹھائیے آپ وہ سوچ میں پرشان ہو کے اس قید میں ہو جاتے لیکن آپ سٹیپ نہیں اٹھاتے سٹیپ اٹھائیں گے اور رستے ایسے کھلتے جائیں گے پانی جیسے ہوتا ہے وارٹر فالس تو پھر آپ کے لئے کوئی بھی کام کرنا آسان ہے بجائے ایک شور مچانے کے یا ہمیں اس قبراد کے مومن میں اس پہ کابو پانا آسان ہے اور ترور آؤٹ تھوٹس پہ تھا بات تھوٹس بھی ہمارے اسی طرح ہیں اس رستے کی طرح ہیں جسے ہم چاہ رہے ہیں تو اس رستے سان ہوتے جائیں اور جیسے ہم نے دروازے کھولتے گئے تھوٹس کے تو پھر ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اور وہ تھوٹس اور ریل تھوٹس امیجینیشن اور ریالیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ خواب میں بھی ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو اتنا ہی محسوس آپ کو اتنا ہوگا جتنا آپ اتنا خوشی محسوس کرتے ہیں پھر اس چیز سے گھبراتے ہیں تو دونوں چیزیں سمپل ایک ہی ہیں یہ ہمیں بات سمجھ میں آجاتی ہے تو میچنگ سمجھ میں آجاتی ہے تو پھر ہمیں اس چیزوں سے پراپر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو مشکلیں اور آسان میرا خیال ہے کچھ لوگوں کہتے ہیں اس کو سکو کا پہلو یا جس کی ویننگ چالس ہوتا ہے جیسے ٹاؤس ہوتا ہے ویننگ ٹاؤس میں کہ ایک سائیڈ کو ایک ویننگ ٹاؤس کرنے پر ایک سائیڈ ملتی تو یہی چیز ہماری لائف میں ہے ہمارے برین میں ہے ہماری باڈی میں ریاکشن ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے سمپل سی تو تو ایسے ہیومن بین جتنے بھی ہم انسان ہیں ہمارا یہ نیٹورک ہے یا ہمارا کونیکٹیو ایک دوسرے سے یا پھر جو بھی ہمارے اپس میں شیرنگ یا میسی جیز ہے یا ہم ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا ازار کرتے ہیں وہ بنیادی مقصد ہم بائی نیچری نیچر ایک کوپی ویسٹ نیچر کی اور اپنا ہمارا کچھ بھی نہیں تو بعض لوگ تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ god is not a real یہ جسٹ ایک definition لیکن ہر ایک اپنا نظریہ اور مطلب وہ real نہیں مانتے ایک اس کو ڈکشنی میں ایک ورڈ صرف استعمال لگتے ہیں سوفٹ بات کر رہے تھے تھوٹس پہ تو یہ تو اپنا اپنا سب کا issue ہوتا ہے تو اس میں انسان کو اتنا resolve نہیں ہونے چاہیے اور ان چیزوں سے negative خواست پر negativity نہیں لینی چاہیے تو منفی چیزوں سے پچھنا رہے تاکہ آپ کے خیالات آپ کو پریشان نہ کر سکے یا frustrated نہ کر سکے تو آپ کو basically انسان کا دنیا میں نے کہیے بھی مقصد تھا تو ازمائش تو ساتھ ساتھ اس کی ہے trial period چلتا رہے گا لیکن اس نے سکون کے لیے جتنی جدو جائد کی ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب تک ایسی کوئی چیز نہ جاد ہوئی جو رام کے لیے بنی نہ ہو تو technology سے آخر تک ہر چیز جاز ہو چکی ہے اور science نے ہر سوال پر سوال اٹھا کے اور آپ کو resolve کر دیا ریشو تو science کو لوگ آج خدا تک بھی مان لیتی لیکن اتنا درجہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ انسان آج تک تو یہ نہیں discover کر چکا کہ خواب میں ہم سو رہے ہیں یا ہم کیا reaction دے رہے ہیں تو یہ تو define نہیں کر سکتا تو پھر science کو اس تک حد مانتے کہ ہماری جتنی بھی آرام دے زندگی میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے تو آگے thoughts پہ تو thoughts is your remove issues of which you not disconnect یعنی آپ valid thoughts جسے کہتے ہیں valid thoughts مطلب آپ اپنے موبالگے کو درست کرتے ہیں سو ہمیں موبالگے میں اپنے گروپ میں اور اپنے ہم ٹیچرز ہیں اگر کلاس روم میں دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں سے باستہ پڑتا ہے لائف زندگی میں پہلے بچپن سے جو بچہ ہوتا وہ اپنی مطلب کے اپنی تربیت جو پہلی درست کا اس کی ماں ہوتی ہے اپنے پیدا والی دینس پھر وہ سکول جاتا ہے ادارے سے سٹارٹ کرتا ہے پھر اپنی یونیورسٹی کا ریسرچ ریسرچ یا ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر کے وہ پھر بان کے ہمیں جو ایکسپیرینسز ہے وہ پھر ہم سے شیئر کرتا ہے تو یہ ہوگی لرننگ کے ایکسپیرینسز تو اب اگر تھوٹس کی بات کیجئے تھوٹس تو انسان جب انسان کا برین ورگ کر رہا تو اس کے تھوٹس رہیں گے تو وہ ہر چیز ہمیں اس کو ویلڈ طور پر استعمال کرنا چاہیے اپنے تھوٹس مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے تو پھر ہمیں یہ لائف میں اچھا ریسپونس کرے گی اور بیسیکلی رہی تھیوریس پہ بات اور تھیوریس کو ضرور سٹیڈی کرنا چاہیے لیکن تھیوریس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو ایک نمونہ نہ مل جائے کیونکہ سائنس املی نمونے کر کے آپ کو تھیوریس پہ ہمارے سٹورنس کو جتنے بھی ریسرچ پہ پڑھاتی ہے ٹاپکس وہ آپ تھیوریس پہ پہلے لگاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اگر نیکس step کیا ہو سکتا ہے اور سیکنڈ پھر آپ سینٹیفک لیا چیز کو کہ سکتے ہیں اور ڈیز بیماری جیسے ہم اس کو ٹیکنیکل کر دینا کر دینا ٹیکنیکل ہمیں بیماری کو ریزول کرنا ہوتا ہے اس میں مختلف فیلڈ کے پھر ہمیں اس سے ریلیٹی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا جس فیلڈ سے آپ کو ضرورت پڑتی ہے جس دانت میں درد اس کو دینٹس سے مختلف قسم کی ریلیٹی ٹو عدویات تاکہ میں اس لئے ریلیٹ کر پا ہوں تاکہ میرے جو تھوڈ کے کنسپٹ اس کو سمجھ سکیں تو تھوڈ جس لائک آپ اس کو منیم اس کو لوس ڈا رکھیں گے اور اپنی اس طرح سے اگر ہم اپنے سسٹم یعنی کمپیوٹر میں اسی طرح 20 سے 25 لنکھ کھول دے تو کمپیوٹر کی کافی پروفارمس میں بینڈ بات جاتی ہے بینڈ سے ہم رات کمپیوٹر کی زبان میں اسی طرح انسان کے خیالات ہیں تو انسان جتنا زیادہ سوچتا اس کو وہ چیزیں زیادہ دلچسپی اور انٹرٹینمنٹ مجھے محسوس کرتا ہے اور پھر ہم اپنے چیزوں میں پر فریکٹ ہو جائتے ہیں تو پر فریکٹ کرنے کے لئے کافی جتو اجازت انسان گروھنی بڑھتی ہے تھوڑی جم کی مثال اور تھوڑے ایک فوٹ بال ریلیٹڈ کیونکہ ہمارا جو ایک جیسے ایگل ہوتا ہے وہ اپنے دور سے شکار کو پیچان لیتا ہے کہ میرا شکار کیا اور پھر اس کا ایسیٹ اتنا کانشیز ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے ایک سیکنڈ کی بات ہے لیکن اس نے پھر نیچر اس کے اندر پریکٹس رکھے اسی طرح ہمارے لئے اندر کچھ ٹیلنٹ ہماری ایک جیسے مختلف ہو سکتی ہے لیکن اپنے اس قوالٹی سے فائدہ اٹھانا چاہئے تو جب اس دن مطلب آپ اپنے کام جو سر انجام دے رہے کام چھوٹر بڑا تو انسان کی تھوٹ ہے اور اگر ہم نائکی کی اور ایڈی ڈیڈ آز کی بات کریں تو ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتے اور یہ نہیں کرتے کہ ہم سیپریٹ لئے اپنا نائم اور فیم کمائیں گے اور ارنن کریں گے نہیں ان دونوں نے ون ون کیا اور پھر ان لوگ نے برینڈ میں ٹاپ کیا پھر ہم ان چیزیں اپسان کرتے شرز ٹی شرز پینڈ وغیرہ جن تین بھی ان کی برینڈ تو ان چیز کا برنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ جتنے بھی thoughts collaborate کریں اور آپ کو resolve کرنے میں کوئی بھی issue وہ سال کر سکتے تو میرا تھوڑا لمبا ہو گیا یہ تھوڑا میرا message thoughts related میں help کریں تو آپ کو blank رکھئے اس جیسے موبائل کی طرح کوئی اس میں apps نہیں تو آپ کا brain جو ہے proper work کرے گا اور آپ کی body function work کرے گی so related to my message thoughts اور آپ thoughts کی سمجھ آئی ہو گئے اس concept کے بارے میں practically آپ understand کر سکتے تو اور سیم چیز یہ کمپیٹر میں ہوتی ہم anti virus کرتے ہمارے performance of computer low نہ ہو اس در ہمارے اندر کچھ brain software ہے so basically brain software is just like empty your brain اور اپنے mind سے ہم اپنے انسان نے جتنی بھی ترقی کا یہ راستہ اپنے brain کو پر سکون کر سکے اور جتنی بھی مشکلیں اور آسانیاں لے سکے اور مشکلیں کو کم کر سکے اور امیدہ یہ مسئل سے آپ کو تھوڑا فائدہ ہوگا اور مجھے بھی تو ایسے experiment کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ تھا میرا سب کے لیے اور اپنے لیے فائدہ ہو سکے آپ کو ملتے اگلی ویڈیو اور نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ اور نئیو ویڈیو کے نئے ٹوپک کے ساتھ نئیو نرجی کے ساتھ اور نئیو نرجی آپ کے اندر مینٹین رہے اور سب کے لیے فائدہ مند ہو یہ میسیج تو پھر یہ میرے لیے فائدہ مند ہو اللہ حافظ